سب فراڈ ہے بسیمپل سی بات ہے عمران خان سے ڈیلیور نہیں ہوا ان سے گورننس نہیں ہوئی پنجاب نہیں چلا اکانومی سلو ہے کچھ کوورڈ آ گیا کچھ اپنی ٹیم خراب تھی یعنی کہ عمران خان صاحب کے پونے دو سو میمبر ہے پنجاب میں اور وزیر اللہ نہیں بنا سکتے اور تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے میں کسی کو وزارت نہیں دوں گا اگر یہ گیم ہے اگر انٹرنیشنل کی اسٹیبلشمنٹ ان کو تنگ کر رہی ہے یا کچھ اس کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ قومی سلامتی کی جو اداریں ہیں نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیشنز ان کو بتایا جانا چاہیے ٹھیک ہے جی اور اگر یہ نہیں بتاتے اس کا بطلب ہے یہ فراڈ ہے ان میں نہیں چلی پھر جو ہے وہ انٹرنیشنلی چیزیں خراب ہونے شروع ہو گئی انڈیا نے ساتھ نہیں دیا موڈی جی نے سٹریک کر دی ڈائلوگ نہیں ہوا افغانستان کے معاملات جو ہے صبح سے رات تک جو ہے بھارت کو الٹا سیدھا بولیں گے بلا وجہ کا جسے کہنا چاہیے ہاں مخائی کے پنگے امریکہ کے لیے بول دیں گے ایسیلوٹلی نوٹ اور پھر پتہ لگے گا وہ کہیں گے بھئی ہم نے تو پوچھا ہی نہیں تھا تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک بات آئی تھی کہ انہوں نے کسی جرنلس جن سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی اڈے مانگے تو آپ دیں گے تو انہوں نے کہا ایکسیلوٹلی نوٹ اس کی کوئی یہ کہانی بن گئی یہ یہ بھی آج کل بات چل رہی ہے آپ کی نظر ہوگی کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کل امران حان صاحب کی تقریر بھی تھی اور جس میں جلسہ کہلیں آپ ایک جو انہوں نے کیا اور اس میں جو انہوں نے باتیں کی کہ جی میرے اقلاب جو ہے وہ کسی بہار کی کنٹری سے سادشے ہو رہی ہے اور صرف پچھلے جب سے آپوزیشن نے نو کانفیڈنس موشن جمع کرایا ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کی وہ جیسے کہتے ہیں نا انہوں سنس شو کر رہے تھے میں معصوم ہوں میرے سے تو دیکھو میں نے تو کام ہی کیا ہے میں ان سے ساتھ نہیں ملوں گا میں چوروں کے ساتھ نہیں ہوں گا میں پیسے نہیں لگاؤں گا میں کچھ نہیں کروں گا میں وزارتیں نہیں دوں گا اور آج دیکھیں انہوں نے پرویج لے کو وزارتی آلہ دے دی سی بات ہے عمران خان سے ڈیلیور نہیں ہوا ان سے گورننس نہیں ہوئی پنجاب نہیں چلا اکانومی سلو ہے کچھ کوورڈ آ گیا کچھ اپنی ٹیم خراب تھی یعنی کہ عمران خان صاحب کے پونے دو سو میمبر ہے پنجاب میں اور وزیر اللہ نہیں بنا سکتے اور تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے میں کسی کو وزارت نہیں دوں گا اگر یہ گیم ہے اگر انٹرنیشنل کی اسٹیبلشمنٹ ان کو تنگ کر رہی ہے یا کچھ اس کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ قومی سلامتی کی جو اداریں ہیں نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیشنز ہیں ان کو بتایا جانا چاہیے ٹھیک ہے جی اور اگر یہ نہیں بتاتے اس کا مطلب ہے یہ فراڈ ہے لیکن اگر ایک سمپل لیٹر آیا اس میں کوئی چیز تھی کوئی ڈسکشن تھی کوئی ایڈوائز تھی لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی چیزیں خراب ہونے شروع ہو گئی انڈیا نے ساتھ نہیں دیا موڈی جی نے سٹریک کر دی ڈائلوگ نہیں ہوا افغانستان کے معاملات جو ہیں ایک چیزیں ڈیولپ کی ہیں جیسے مثال کے طور پر اب افغانی وہ جو ہے طالبان ہمیں بورڈر پر مارتے ہیں ادھر کبھی نہ کچھ وہ کوئی انہوں کے ڈرمیں بازی کرتے ہیں یہ طالبان کے ایڈوگیٹ بنے ہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ایڈوگیٹ نہ بنے یہ کہتے ہیں نہیں میں نے آپ کا ایڈوگیٹ بننا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہتا ہے نہیں کہا ڈی جی آئی ایس آئی کہتے ہیں نہیں اب اڈے مانگے ساری پارٹی کہہ رہی ہے نہیں اڈے مانگے عمران خان کہتے ہیں عوام کو پتے نہیں ہے ابسلوٹلی نوٹ ہے بس اتنا کہہ دیا عمران خان نے نا کہتی بلے بلے ہوگی صبح سے رات تک جو ہے بھارت کو الٹا سیدھا بولیں گے بلا وجہ کا جیسے کہنا چاہیے خامہ خائی کے پنگے امریکہ کے لئے بول دیں گے absolutely not اور پھر پتہ لگے گا وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو پوچھا ہی نہیں تھا تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک بات آئی تھی کہ انہوں نے کسی جرنلس جن سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی وڈے مانگے تو آپ دیں گے انہوں نے کہ absolutely not اس کی کوئی یہ کہانی بن گئی یہ یہ بھی آج کل بات چل رہی ہے تو تنہ تنہ کی ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ نرازگیاں لے لی چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ even چائنا اور ہر کنٹری سے کوئی ان کو کال کرے گا یا کوئی ان کی کال اٹھائے گا مطلب ایک پڑے لکھے آدمی ہے بیس بائی سال سے جو ہے اپنی political party بھی چلا رہے ہیں مطلب اپنا کوئی مطلب دماغ خرچ نہیں کرتے کیا کہ صرف کوئی دوسرا ہی بتائے گا تو ہوگا مطلب اتنے زیادہ blender ایک prime minister میں بہت کم دیکھنے کو ملے لیکن future کیا لگ رہا ہے آپ کو امران خان کا یہاں سے جانے کے بعد کیا دوبارہ وہ آ سکیں گے پاور میں مجھے لگتا ہے کہ he has an absolute chance to gain power